بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو الگوریس کوکنگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیئی ایسے ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کا دن آپ کا بہت اچھا گزرے اور دعاوں میں سب کو یاد ضرور رکھا کریں تو آج جو ریسپی ہے یہ بہت ہی سمپل ایزی اور کوک ریسپی ہے تو چلیں اس کو ہم لوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ ریسپی میرے چینل پہ پہلے بھی موجود ہے تو یہاں میں نے لیا تھا سیلہ چاول اس کو میں نے دو گھنٹے بھگویا پھر میں نے پانی گرم کیا اس میں میں نے کلر ایڈ کیا چاولوں کو مطلب اس میں پھر ایڈ کر دیا جب پانی کو وائل آ گیا چاول ہمارے ہافڈن جب ہو جائیں گے تو اس میں پھر اینڈ میں بلکل ہم نے سمجھیاں ڈالنی ہے سمجھیاں ڈالنے کے بعد ہم نے دو منٹ کے بعد اس کو نتار کے سائیڈ پہ رکھ لینا ہے اچھا ایک کلو میرے پاس چاول ہے تو یہاں میں نے 800 گرام یعنی کے چینی لی ہے بلکل فل برابر میں چینی نہیں لیتی ہوں اگر آپ فل میٹھا کھاتے ہیں تو آپ پوری چینی ہی نہیں جتنے چاول ڈلتے ہیں اتنے ہی چینی ڈلتی ہے اس میں تو میں کچھ کم لیتی ہوں بہت زیادہ میٹھا مجھے اچھا نہیں لگتا تو اس لیے یہاں میں نے شیرہ ریڈی کر لیا ہے 800 گرام چینی تھی میرے پاس اور آدھا گلاس ہم نے اس میں پانی کا ڈالا اور یہاں آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس کا تار بن رہا ہے میں اس میں گھی ایڈ کر دینا ہے اگر آپ آئل ایڈ کرنا چاہے تو آپ لوگ آئل ایڈ کریں لیکن اس زیادہ جو اچھا فلیور آتا ہے وہ گھی سے آتا ہے اگر آپ کے پاس دیسی ہے تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے اس سے تو اور بھی زیادہ فلیور اچھا آتا ہے تو یہ ہمارا مکس ہو گیا ہے میٹ ہو گیا ہے اس میں اب ہم نے تین سے چار حریر الائچی ڈال دینی ہے اور کچھ ہم ڈرائی فروٹ ڈالے میں جس میں اکھروٹ ہیں اور کشمش تھی اور ساتھ ہم نے کٹنگ کر کے کھوپرا جو ہوتا ہے وہ ڈال دیا ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب ہم نے جو چاول تھے ہمارے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے کھلے کھلے سے چاول ہیں اس کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہ ویورز آپ لوگ بنا کے ضرور دیکھئے گا سمائیوں کا اور جو چاولوں کا جو زردہ ہے بہت مزے کا بنتا ہے دھنک سمائیہ میں نے یوز کیا ہے اور تیز کلر والی آپ لوگوں نے بھی یوز کرنی ہے کبھی کبھی بارکٹ میں لائٹ کلر کی بھی ہوتی ہیں لیکن آپ لوگ تیز کلر والی دھنک جو ہوتی ہیں ویسے وہ تیز کلر کی ہوتی ہیں اور اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے بہت ہی مزے اور فلیور فل یہ بنتے ہیں یہاں ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس کے اوپر ڈکھن ڈکھ دیا ہے کافی پانی یہ پھر دبارہ چینی چھوڑ دیتی ہے جب اس میں ہم چاول ایڈ کریں تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے پانی کو ڈرائی کر لینا ہے تو سمائیوں کا میں ایک دفعہ آپ لوں ہوں پھر بنا بتا دوں کہ سمائیہ بلکل آپ نے اینڈ میں کرنی ہے کیونکہ بعد میں بھی جب ہم لوگ چاول پر دم بھی بھرکتے ہیں چاولوں کے ساتھ بلکل کھلی کھلی سی چاولوں کی طرح رہتی ہیں تو اس لیے بلکل انڈ میں سمائیہ یوز کیجئے گا دو منٹ پہلے یہاں میں نے کچھ بادام لیا تھے اس کو میں نے چھیل لیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے میکس کر لیں گے اس کو تو اس پائنٹ پہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک پلیز ضرور کر دیا کریں آپ لوگ ویڈیو کو بہت کم لائک کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہماری پھر وہ جو ویڈیو کی رینکنگ ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے ہماری ویڈیو آگے نہیں جا پاتے آپ لوگ پلیز ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اس سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا چلو ہمیں تو فائدہ ہو جائے گا کہتے ہیں کر بھلا تو سو بھلا تو آپ لوگ ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کیا کریں اور جہاں ہم نے دم پہ رکھے تھے چاول اور دم ہم نے یہاں کھول دیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے کھلے کھلے سے ہمارے ماشاءاللہ سے سوئیہ اور چاول بنے ہیں بہت مزیدار یہ بنتے ہیں کوئی بھی مہمان گھر میں آئے تو یہ نیو ڈیش ہے بلکل 2023 تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو مہمان بھی تعریف کیے بینا رہنے ہی پائیں گے جہاں ہم نے اس کو کر لیا ہے ڈی شورٹ ویورز انشاءاللہ ملیں گے کل نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اور کے پھر ویورز اللہ حافظ